آج ہم بات کرتے ہیں بہریہ ٹاؤن کراچی کے ان ویلاز کے بارے میں جو دو کروڑ پچیس سے لے کے دو کروڑ تیس لاکھ تک پہنچ گئے تھے دو سو گز کے یہ بہریہ ہومز جو بہریہ کی ٹاپ ہائٹرک لوکیشن پہ بنے ہوئے ہیں اس کو بہریہ کا ایک ہل پوائنٹ بھی کہتے ہیں یہاں پہ لیزی ایس پوائنٹ ہے جس کو مریویو کہا جاتا ہے اول کمرشکل کے ساتھ پریسیم ٹین اے جی ہاں میرا نام ہے ہمائیون جاوید میں بلان کرتا ہوں پاک فلیک پروپیٹی سے یہ وہ ویلاز ہیں جو اتنی ہوت پروپیٹی ہوگی تھی کہ یہاں پہ نہ تو رینٹل پہ آپ کو ویلاز ملتا تھا نہ آپ کو پرچیس کرنے کے لیے ایک اچھی آپشن ملتی تھی دو پچیس سے دو تیس کے ریڈز کے جا چکے تھے آج مارکٹ نے جب کریکشن لی ہے تو یہ واپس پرائیسز ریکاور کیا ہے اور یہ اپنی ریلیسٹک ویلیو پر آئے ہیں اس وقت آپ کو ایک کروڑ ستر سے لے کے ایک کروڑ پچاسی لاکھ تک وہاں پہ ایک ولا مل جاتا ہے depending on of course category اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ کراچی میں کسی reasonable society میں اتنے پیسے لے کے کوئی ولا ڈھوننے ملیں گے تو ولا تو کیا آپ کو apartment بھی نہیں ملے گا یہ ایک حقیقت ہے میں مانتا ہوں بہریا کہ build quality is average maybe some people say it's below average but what cost can be incurred on fixing little bit stuff over there on your villa جس طرح آپ کی roof ہے اگر آپ نے اس پر waterproofing کرانی ہے یا اس پر telling کا کام کرانا ہے یا آپ نے تھوڑے بہت electricals fix کرانے ہیں تھوڑے بہت cracks کرانے ہیں mainly وہ سارے کام کیونکہ اب سارے villas جہاں almost occupied ہو چکے ہیں لوگوں نے position لے چکے ہیں تو وہ کام وہ کروا چکے ہیں mostly all the villas have grills all the villas have waterproofing done electrical جو بھی issues تھے وہ سارے solve ہو چکے ہیں lighten punken لگے ہوئے ہوتے ہیں range hood لگا ہوتا ہے geezer لگا ہوتا ہے آپ کو اور کیا چاہیے servant quarter بھی موجود ہے دو سو گس کی یہ ایک رہائش ہے جہاں پہ آپ رام سے چھے لوگوں کی چھے سات لوگوں کی فیملی اپنی زندگی کا گزر بسر کر سکتے ہیں ساری daily life amenities وہاں پہ موجود ہیں rental value اس وقت وہاں پہ 35 سے 40,000 روپے تک چل رہی ہے 35,000 میں آپ کو ایک اچھا والا rent panel جاتا ہے gallery بنی ہوئی ہے جہاں پہ non shop سے لے کے سبزی والا پھل والا دودھ والا اور جو جو چیزیں آپ کو چاہیے ہوتی ہیں وہ سب موجود ہیں ایک بڑا سا سپر سٹور بھی ہے اور ایک تفریح مقام بھی وہاں پہ بنا ہوا ہے ایک کافی cohesive community form ہو چکی ہے بحریہ heights کا بھی possession بحریہ town دیتا جا رہا ہے وہاں کی بھی جو نیچے کی market ہے وہ develop ہوتی جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ بحریہ نے اب اپنے commercial areas میں جس طرح old commercial ہو گیا اور midway commercial ہو گیا وہاں 24 گھنٹے business activities کرنے کی اجازت دے دی ہے تو food کے جو food lovers ہیں جو رات کو بارہ وجہ کے بعد پوچھتے تھے کہ یار اب کھانا میں کہاں سے مگا ہوں یا میں کیا کروں تو وہ problem solved ہو چکی ہے بحریہ town is getting alive slowly and slowly بحریہ town management is working very cohesively with the residents اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ان کے لیے one window solutions بھی نکال رہے ہیں and they are listening to it تو یہ وہ time ہے جب آپ اپنے hard and marine کو لا کے یہاں پہ ایک اچھا گھر خرید سکتے ہیں اور اپنی family کے لیے ایک اچھی lifestyle کا انتخاب کر سکتے ہیں having said that بہت سے لوگ اسی سے agree نہیں کریں گے بہت وہ ان کا اپنی opinion ہے لیکن آپ آ کے اس چیز کو خود دیکھئے خود محسوس کیجئے اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہے تو آپ ضرور investment کیجئے مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے ہماری اجابت کو اجازت دیں شکریہ